بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یور واشنگ کیچن ڈائیری ویٹ فرات ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار یم سے چکن شامی کباب تو چلیں شروع کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں نے لی ہے تقریباً پانچ سو گرام چینے کی دال اور سے میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے بھگو کے رکھا ہے اور اگر آپ زیرہ ٹائم پر گوئیں گے تو یہ بہت جلدی گلے گی اور ہمارے کباب بہت جلدی تیار بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ یہ بہت ہی نرم ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور بہت آسانی سے ٹوٹ رہی ہے تو ویورز یہاں پر میں نے لی ہے تقریباً آٹھ سو گرام چکن اور چکن میں جو ہے وہ ہڈی والا گوش بھی ہے کیونکہ ہڈی والے گوش سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بولن لیس بھی لے سکتے اور اس کے علاوہ ویورز میں نے یہاں پر لی ہے دو بڑے سائز کی پیاز اور اس کو میں سپلائز شکر میں کٹا ہے اور ساتھ ہی ویورز میں لی ہے تین چمچ لہسنہ درک کا پیسٹ اور ویورز مسالوں میں میں نے لی ہے دو چمچ لال مرچ پاودر اور آدھی چمچ گرم سالہ پاودر اور ایک چمچ کٹیوی لال مرچ اور دو چمچ خوش دھنیاں ثابت خوش دھنیاں اور آدھی چمچ ہلدی اور ویورز نمک ہم ہمیشہ تیز ریکارڈنگ ڈالتے ہیں اور کھڑے مسالوں میں ویورز یہاں میں لی ہے دس سے بارہ لال مرچ اور دارچینی کی سٹکس اور یہ ہیں تین سے چار لونگ اور ساتھ ہی ویورز ایک چمچ بھر کر میں نے لی ہے ثابت کالی مرچ اور یہ ہیں ویورز دو بڑی الائچی اور یہ ہیں دو چھوٹی الائچی اور ساتھ ہی ویورز ایک چمچ میں لی ہے سپیر سیرہ اور یہ ہیں ویورز تیز پار تو اب میں نے دال کو ایک پتیلے میں ڈال لی ہے اور اب اس میں میں شامل کر لوں گی چکل اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال لوں گی پانی پانی تقریبا میں چار گلاس ڈالوں گی کیونکہ دال ہماری بہت اچھے تگل میں نے بھگو کے رکھی دی تو وہ بہت نرم ہو چکی ہے اور چکن بھی گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لیتی تو اگر ضرورت پڑی تو میں تھوڑا اور پانی شامل کر لوں گی لے بہت ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں میں میں نے اس میں ڈال لی ہے پیاز اور ساتھ ہی میں نے شامل کر لی ہے کھڑے مسالے اور اب اس میں میں شامل کر لوں گی ساتھ ہی سپائسز یعنی کہ ہمارے جو گرائی مسالے ہوتے ہیں وہ اور میں اس کے ساتھ ہی شامل کر لوں گی لیس نیلٹر کا پیسٹ اور یہ سب چیزیں چامل کرنے کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے میں چولے کو کر لوں گی آن اور لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر میں سے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور میری آپ تمام دیکھنے وایسے روکیسٹ ہے اور جو میری چینل پر نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور پلیس پل ووچ کیا کریں اور مکس کریں تو یہ دیکھیں ویڈیویرز تقریباً دس مٹ گودر چکی ہیں لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے تو ہم نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے گلانے اور پانی کو خوش کرنے تو ویڈیویرز اس ابھی میری سے تھوڑا مزید اور آر سے دس مٹ پکاؤں گی تو یہ دیکھیں ویڈیویرز اب میں دال ہماری تقریباً گل چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس میں سے گوشت اور جو خڑے مسائلیں ان کو لگ کر لوں گی اور جو باقی مسائلیں ہم نے ڈالے تھے وہ اس میں بہت اچھے سے خودی مکس ہو جائیں گے اور نظر بھی نہیں آئیں گے تو اب میں ایک اینکال دی probی lumière اس میں SVG سے نکال لیتی ہوں گوشت اور اور یہ دیکھیں ویوررز میری کوشت اریک کر لی ہے اور اب میں اس کے رشے بنا لگ رشے بنایا کے میں اس دوبارے دال میں آئٹ کروں گی آپ چاہیں تو رشے ہاتھ سے بنایا یاстрوز ماس منch میں نے ہاتھ کی مدد سے ریشے بنائے ہیں اور میں نے اس چکن کو بہت باریک نہیں کیا اور اب اسے میں کیا کروں گی واپس دال میں ایڈ کر لوں گی اور ان دونوں کو میں اچھے سے مکس کر کے بہت اچھے سے ڈرائی کر لوں گی تاکہ اس میں ذرا بھی پانی باقی نہ رہے تو ویورز یہاں پہ میں نے پتیلے میں ہی اس کو تھوڑا تھوڑا سا کوٹ لینا ہے تاکہ ہماری چکن بھی بہت زیادہ مکس نہ ہو اور ریشے بھی رہیں اور یہ بہت اچھے سے مکس بھی ہو جائے آپ چاہیں تو چوپر میں ڈال لیں یا سلپٹے پہ کر لیں یہ آپ کی مردی لیکن میں نے پتیلے میں اس کو اچھے سے کوٹ لیا یہ دیکھیں اور اس کا پانی بلکل ڈرائی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو ویورز میں نے کباب کا مٹریل بلکل ریڈی کر لیا یہ دیکھیں بہت تھک ہے یہ بہت اچھے سے ڈرائی کی ہے تاکہ ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور اب اس میں میں ایڈ کر لوں گی ہرے مسالے تو ہرے مسالوں میں ویورز میں لی ہے ایک کپ دھنیا اور پردینہ اور ہری میچے اور ہری میچے کو میں نے باریک یعنی کہ چھوٹا سا کاٹ لیا ہے اور ویورز یہ تینوں چیزیں میں نے شامل کر لی ہیں اور ان سب چیزوں کو میں اب بہت اچھے سے مکس کر کے ٹکیاں بنا لوں گی اور ویورز یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ٹکیاں بنائی ہیں چھوٹی بڑی بلکل بھی نہیں ہے اور جو میں نے فرائی کرنی ہے وہ میں نے الگ کرنی ہے اور جو میں نے ابھی فرائی نہیں کرنی ہے ان کو میں نے فریج میں ائر ٹائٹ بٹن میں سیو کر لیا ہے تو ویورز اب میں ایک پین میں کر لوں گی آئل گرم اور جب یہ گرم ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں کباب اور آپ نے فلیم کو سلو رکھنے اور جیسے ہی آپ کباب ڈالتے ہیں آپ تقریبا تھوڑی دیر تک ان کو رہنے دیں ایک دم سے ان کی سائیڈ چینج نہ کریں اس طرح وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور ویورز اس طرح ہم سائیڈیں چینج کر کے کبابوں کا ایک جیسا کلر لے آئیں گے اپنی مرضی کا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے بہت ہی مزدار سمپل اور ایزی چکن شامی کباب بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزدار اور لا جواب بنیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامل سے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ